اسلام علیکم آغاز میں دریاؤں کی صورتحال پر نظر ڈالتے چلیں تو دریائے سندھ کے علاوہ باقی اکثر دریاؤں معمول کے مطابق بہر رہے ہیں البتہ دریائے سندھ میں کالا باغ سے لے کر سکھر براج تک کہیں نچلے تو کہیں درمیان درجے کا سلاب ہے اگر کالا باغ کے مقام پر پانی کا اخراج دیکھا جائے تو تین لاکھ چھانوے ہزار ہے جبکہ چشمہ کے مقام پر چار لاکھ چھ ہزار کیوسک ہے تونسہ کے مقام پر سب سے زیادہ ہے یہاں پر چار لاکھ اکتالیس ہزار کیوسک پانی خارج ہو رہا ہے جبکہ گدو براج پر اس وقت تین لاکھ چھپن ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے ان تمام جگہوں پر درمیان درجے کا سلاب ہے تو یہاں کے مقامی افرادوں کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے کیونکہ گیارہ سے بارہ آگست کے دوران ایک بار پھر دریائے سندھ کے کیجمنٹ ایریاز میں موسلہ دھار سے شدیر بارشیں متوقع ہیں تو ان دریائوں کے ان مقامات پر پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ ہوگا باقی دریائوں میں فی الحال کوئی بڑا اضافہ تو دیکھنے کو نہیں ملے گا پھر بھی اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران کشمیر اور پنجاب خیبر پختنخاق میں ہونے والی بارش کے سبب دریائے نیلم دریائے جیلہم اور دریائے چناب کے بہاؤں میں معمولی اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن فی الحال یہاں پر کسی بھی بڑے سلابی ریلے کا امکان نہیں ہے برحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت چین اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر پاکستان اور بھارتی یہ پنجاب کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک لو پریشر اس وقت بھی شمال مشرقی بھارت کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ آفشور ٹرف اس وقت بھارتی ریاست گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر بنی ہوئی ہے ایک نیا مغربی نظام اس وقت افغانستان اور ایران کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مغربی نظام امید ہے کہ دس سے بارہ آگست کے دوران پاکستان کے وسطی اور شمال علاقوں میں کئی مقامات پر موسرہ دار سے شدیر بارش کا سبب بنے گا ایک کمزور سرکولیشن اس وقت بھی بلوچستان کے علاقوں پر وجود میں ہے ایک اپر ائر سرکولیشن یہاں پر گجرات کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اثرات سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف جنوب مشرقی مشرقی علاقوں میں تھندر سیل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں ایک اور مغربی نظام سیریا اور عراق کے علاقوں پر موجود ہے یہ مغربی نظام امید ہے کہ پندرہ سولہ آگست سے ملک کے شمالی علاقوں تک پہنچے گا اور ملک کے مختلف وسطی اور شمالی علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا ابھی فی الحال بیس آگست تک سندھ اور بلوچستان تک کوئی بھی بڑا سسٹم پہنچے ایسی امید نہیں ہے البتہ اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران سندھ کے بھی کئی مقامات پر بادل دولپ ہوں گے کچھ محدود علاقوں میں بارش بھی دیکھنے کو ملے گی البتہ آگست کے آخری عشرے کے دوران آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا ہے کہ ایم جی او ویب فیوریبل فیز پر جانے کی امید ہے لانینہ مزید شدت اختیار کرے گا انڈیا نوشن ڈائی پول پوزیٹیو فیز میں جانے کے امکانات موجود ہیں مطلب نیوٹرل سے کرنٹ سے اس کے پوزیٹیو فیز میں جائیں گے درجہ حرارت پوزیٹیو فیز میں نہیں جانے والے البتہ اس کے کرنٹ سب نیوٹرل سے پوزیٹیو فیز کی طرف جائیں گے جیسا کہ لانینہ کے کرنٹ سے نیوٹرل سے پوزیٹیو فیز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آگست کے آخری عشرے کے دوران ایک ہوا کا کم دبا اس سندھ کو متاثر کرے اور سندھ کے علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے سیزنل منسون ٹرف کی بات کی جائے تو اس کا مشرقی سرہ خلیج بنگال میں لو پریشر سے ہوتا ہوا سرکولیشن تک بنا ہوا ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران یہ یہی پر اپنی نارمل پوزیشن پر رہے گی اور زیادہ تر جو بارشوں کا فوکس رہے گا وہ ملک کے وسطی اور شمالی علاقے رہیں گے خیبر پختونخواہ پنجاب کے کئی علاقوں کے علاوہ جنوبی کشمیر میں موسرہ دار بارشوں کا امکان موجود ہے بعض مقامات پر شدید بارشیں ریکارڈ ہوں گے جس سے اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی رہے گا اس مغربی نظام کی کچھ شدت بہتر دکھائی دے رہی ہے امید ہے کہ جب وسطی اور شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے علاقوں میں بھی موتدل سے تیز بارش کا سبب بنے گا اور جو ایک خوشک پیریڈ یہاں پر چل رہا ہے کچھلے کئی ماہ سے کوئی زبردست بارش دیکھنے کو نہیں ملی امید ہے کہ اس کا خاتمہ اس پہل سے ہو جائے گا بات کریں یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران مونسون پروگریس کی تو آنے والے دنوں کے دوران ہمیں امید ہے کہ مونسون بہتر کارکردگی دکھائے گا مونسون کا اختتام اکتوبر کے پہلے یا دوسرے افتے میں ہوگا اس کے بعد پوسٹ مونسون بارشوں کے امکانات بھی موجود رہیں گے کیونکہ لا نینہ چل رہا ہوگا تو اس دوران مغربی سلسلوں اور مونسون پوسٹ مونسون ہواں کے اشتراک سے ملک کے مختلف علاقوں میں جنوب سے دیکھر شمال تک بارشیں متوقع ہیں مطلب یہ ہے کہ جو ایک بارشوں کی کمی بنی ہوئی ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ مونسون کے اس دوسرے ہاف میں انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی اور اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی مگر یاد رکھیں اس دورانیہ میں ہونے والی بارش غیر معمولی صورتحال کی ہوتی ہے کیونکہ اس دوران آنے والی نمالو دھوائیں بھرپور نمی والی ہوتی ہیں جلے جہاں پر بھی تھنڈر سیل بنے گا وہاں غیر معمولی بارش دیکھنے کو مل جائے گی مختصر دورانیہ میں پچاس سے پچتر سو میلی میٹر کا سپیل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ مختصر دورانیہ کے لئے ہوگا لیکن وہ مقامی افراد کے لئے پریشانی کا باس بن سکتا ہے جس سے اربن فلڈنگ دیکھنے کو ملے گی اور کسانوں کے لئے بھی پریشانی کا باس بن سکتا ہے جیسا کہ گزشتہ رات توبہ ٹیرک سنگ اور سہی وال کے علاقوں میں موسرہ دار سے شدیر بارش مختصر دورانیہ میں دیکھنے کو ملی تو اس سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے جو کہ ایک خوشکو موسم کا سامنا کر رہے تھے اس کے بعد اچانک سے اتنی بارش کپاس کے لئے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس لئے کسان بھائی وافر پانی کو نکالنے کے لئے مناسب انتظام فرمائے برحال تازہ ترین سٹیلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت بھی مشرقی علاقوں میں بارڈر کے ساتھ کی علاقوں جس کے آپ کو صبح کے اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ آج دن کے دوران ان علاقوں میں بارش کی مقانات کچھ زیادہ رہیں گے کیونکہ نامالود ہمیں پہنچ رہی ہیں سرکولیشن کا اثر بھی ہے تو آج بھی یہ جو ہے وہ علی پور ہیڈ پانچ ند اس کے علاوہ بات کی جائے بہاول پور کے مختلف علاقوں کی بہاول نگر فیصل آباد یہ مشرقی پٹی کے جتنے علاقے ہیں ان علاقے میں بادل ڈویلپ ہوئے ہیں ٹکڑیوں کی شکل میں بارش دیکھنے کو ملی ہے کوئی پھیلاو والی بارش نہیں ہے جہاں پر تھندر سیل بن رہے ہیں وہاں پر اچھی بارش دے رہے ہیں جہاں پر بادل کمزور ہو جاتے ہیں وہاں صرف بارش بادل ہی دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر بارش نہیں ہوتی کیونکہ اتنے زیادہ وسیع پیمانے پر تھندر سیل نہیں بن رہا جو کہ بھاری بارش کا جو بھاری بارش کا سبب زیادہ تر علاقوں میں بن سکے شمالی علاقوں میں آپ کو کہا تھا کہ مغربی سلسلہ آگے نکل رہا ہے تو شمالی علاقوں میں آج کا دن زیادہ تر مقامات پر خموشی رہے گی پھر بھی خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں یہاں پر ڈویلپمنٹس موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن رہی ہیں البتہ مشرقی سائیڈ شمال مشرقی سائیڈ اس کے علاوہ انتہائی شمالی علاقوں میں رات سے صبح کے اوقات میں ایک بار پھر ایکٹیویٹی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس میں شمالی خیبر پختونخواہ گلگت بلکتستان کشمیر شمال مشرقی پنجاب اور یہاں پر مشرقی پنجاب کے علاقے شامل ہیں یہاں پر فیلحال شام رات سے کل صبح کے دوران یہ میں بھی بادل بننے اور محدود علاقوں میں موسرہ دار بارش کا امکان موجود ہے ایک کمزود سرکولیشن اس وقت بھی بلکتستان پر موجود ہے اور محدود علاقوں میں بارش کا سبب بننے جا رہا ہے ایک اپر ائر سرکولیشن آپ کو بتایا ہے کہ گجرات پر موجود ہے جس کے اثرات سے امید ہے کہ آنے والے گھنٹوں کے دوران شام رات تک عمر کوٹ اسلام کوٹ ننگر پارکر چھاچھرو چھوڑ کے علاقے شامل ہیں میر پرخواس سانگڑ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر بدین مٹیاری نواب شاہ حیدر آباد کے علاقے شامل ہیں جام شورو گھٹاب نوری آباد یہاں پر گرہ چمک کے بادل بن سکتے ہیں اگر شدت رہی تو محدود علاقوں میں بارش بھی دے جائیں گے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی بارش ہو ایسا امکان تو نہیں ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے محدود مقامات پر بارش کا امکان رہے گا نواب شاہ سکھر اس کے علاوہ لارکانہ جہک باباد موینجو دڑو کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی ڈویلپمنٹ کے امکانات موجود ہیں گھوٹ کی کشمور کے علاقے بھی اس میں شامل رہیں گے مگر یاد رکھیں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی پورے زلے میں بارش ہو ایسا امکان نہیں ہے بارہر یہاں پر لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت راجن پور رحیم یار خان اور علی پور جتوئی کے علاقوں کے علاوہ مشرقی پنجاب کے علاقوں میں گرد چمک کے بعد موجود ہیں بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے باقی وسیع پیمانے پر کوئی بڑی حل چل دیکھنے کو نہیں مل رہے ایران اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں کے قریب یہاں پر بھی تھنڈر سل موجود ہیں جو یہاں پر تفتان اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں کوئیٹا کے علاقوں میں فیلال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی کچھ مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن آنے والے دنوں کے دوران یعنی گیارہ اور بارہ آغاست کے دوران کوئیٹا قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ یوب بار خان کی علاقے شامل ہیں یہاں پر موصلہ دھار سے شدید بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر بات کیجئے یہاں پر سندھ کے علاقوں کی سندھ کے علاقوں میں فیلال کوئی بڑا خاطر خاص سپیل آئے ایسی امید نہیں ہے آپ کو پہلے اگل کیا ہے لیکن آغاست کے آخری عشرے میں مطلب کہ بیس آغاست کے بعد ہمیں امید ہے کہ ایک اچھا سپیلین علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یاد رکھیں جو دس اور بارہ اگست کا دورانیا ہے اس میں جو پنجاب کے اکثر علاقے ہیں جس میں جنوبی پنجاب کی علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی امید ہے کہ ہمیں ایک بھاری پھیلہ ہوا سپیل دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ ایک خواب بننا ہوا ہے جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لیے ٹکلیوں کی شکل میں تو بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن کوئی پھیلہ ہوا سپیل دیکھنے کو نہیں ملا لیکن امید ہے کہ گیارہ سے بارہ اگست کے دوران یہاں پر ایک پھیلا ہوا سپل مطلب کہ دیرہ غازی خان ملتان مزفرگڑ بہاول نگر خانے وال ویہاڑی لودھران بہاول پور رحیم یار خان راجن پور اس کے علاوہ آس پاس کی علاقی شامل ہے یہاں پر اکثر مقامات پر بارش ریکارڈ ہو اور اچھی بارش دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ وستی اور جمالی پنجاب کے جتنے علاقے ہیں جیل ہم ٹیکسلا اٹک اس کے علاوہ سرگودھا چکوال کی علاقے شامل ہیں میاں والی لاہور نارو وال سیال کورٹ گجرانوالہ حافظہ بار منڈی بہاودین کسور پتوکی ننکانہ سیب سانگلہ ہل فیصلہ بار بہاول نگر کی علاقے شامل اس کے علاوہ پاک پتن اکارا اگر بات کیجئے یہاں پر جھنگ چنیوٹ کے علاقوں کی اس کے علاوہ ٹوبر ٹیک سنگ سہی وال کے علاقے شامل ہیں بھکھر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی دس سے بارہ آگست کے دوران موصلہ دھار سے شدیر بارشوں کا امکان موجود ہے امید ہے کہ اکثر مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی باقی ہونا وہی ہے جو پروردگار عالم چاہیں اسی طرح دس سے بارہ آگست کے دورانیے میں پہن خیبر پختونخواہ کے بھی وقسی مقامات پر جس میں پیشاوار مردان مالا کند محمد کے علاقے شامل ہیں وزیرستان ڈیرہ اسمائل خان کررک اس کے علاوہ کوہات بنو لکی مروت ہنگو کے علاقے شامل ہیں سوابی ایمان سہرہ حریپور منگورہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقے میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے سواب آراز پاس کے علاقے میں بھی اچھی بارش کا امکان موجود ہے امید ہے کہ یہاں پر بھی بارش پہل دیکھنے کو ملے گا اگر گلگت بلتستان کشمیر کی بات کی جائے تو گلگت اسطور ہنزہ چلاس غزر کے علاقے شامل ہیں ان علاقے میں بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ رابلا کوٹ باغ پونچ حویلی جمعو بھمبر شپئیان وادی نیلام ب باندی پورا کپوارا بارہ مولا انان تناغ سیری نگر ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات گیارہ بارہ اگاست کے دورانیہ میں موجود ہے دس اگاست کو محدود مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے میپ پر نظر ڈالنے سے پہلے اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو پنجاب میں توبہ ٹیکسنگ کے مقام پر ترپن میلی میٹر جبکہ سہی وال میں چوبیس ناروال میں انیس ملتان سٹی میں ناؤ ائرپورٹ پرات چکوال بہاول نگ جورہباد خانے وال شیخ پورا بھکھر بہاول پر کے علاقوں سے بھی بارش کی تلات محصول ہوئیں بلوچستان میں بارخان کے مقام پر پینتیس خوزدار اٹھارہ کلات گیارہ میلی میٹر جبکہ کوئٹہ کے علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی خبر پختنخواہ مالم جببہ کے مقام پر تیرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اگر میپ کو دیکھیں تو میپ بھی آگست کے آخری عشرے کے دوران سندتہ کشمیر بارشوں کی نشاندائی کر رہا ہے امید ہے کہ موسمی حالات جیسے ہی سازگار ہوں گے انشاءاللہ یہ مزید رنگین ہوتا نظر آئے گا اور پاکستان میں اکثر مقامات پر بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور وہ دعا ہے کہ پروردگار عالم رحمت والی بارشیں عطا فرمائے